بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا اور ان کی جڑ کار دی گئی قرآن نے ان چیزوں کو ان واقعات کو ان قصوں کو بیان کیا تو اس لیے نہیں بیان کیا کہ ایک قصہ ہے کہانی ہے ایسا ہوا تھا کبھی یہ نہیں بلکہ اس کے اندر اللہ تعالی نے ہدایت نصیحت اور عبرت کا سامان رکھتا ہوا ہے اور یہ جو سیدن حضرت یوسف علیہ السلام اسلام کا ان کے نام سے پوری سورت ہے یہ سورہ یوسف ایک عجیب حضرت یوسف علیہ السلام کے سرگزشت میں بہت نصیحت اور ہدایت کا سامان ہے شروع یہاں سے ہوتا ہے معاملہ کے اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ یا حبتی اے میرے باپ میں نے خواہد دیکھا ہے کہ مجھ کو گیارہ ستارے سورج میں وہ سجدہ کر رہے ہیں اب حضرت یوسف علیہ السلام کے والی جو ہیں وہ خود نبی ہیں حضرت یاقوب علیہ السلام وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا اپنا یہ خواہد اپنے بھائیوں کو حکومت بتانے کیونکہ شیطان جو ہے وہ آپس میں دشمنی پیدا کرنے کے لیے حسد کی آگ بھڑکاتا ہے ایک بیری سے دو بیٹے تھے حضرت یوسف اور حضرت بن یامی اور دوسری بیری سے دس یا گیارہ بیٹے تھے اور حضرت یوسف خامش ہو گئے اس کے آج ایک دن یہ دوسری بیوی سے دس یا گیارہ بیٹے تھے یہ آپس میں ان کی باتیں ہو رہی ہیں اب بھلے اببہ یوسف کوئی بہت چاہتے ہیں اپنے درد دیکھتے ہی نہیں بھولے کیا کریں گے بھولے اب اس کا کا پس میں مشہرہ کر رہے ہیں اس کو قتل کر ڈالیں گے مہاں ڈالیں گے بھولے اسے دوسری نے بھلا نہیں نہیں قتل نہیں کریں گے اس کو کئی زور لے جا کی جنگل میں چھوڑ دیں گے کوئی جنگل جانبے اس کو مہاں ڈالیں گے کھا جائیں گے کیسے نے بھلا نہیں ایسا بھی نہیں کریں گے اپنے اس کو دور لے جائیں گے اور کسی اندھے کوئے میں پھیک دیں گے اندھا کوئں اس کو بولتے تھے جو شہراؤں میں ہوتا ہے اس میں پانی وانی نہیں ہوتا اب اس میں کوئی گر جائے تو باہر اوپر سے نکالے بگر زندگی بھر اوپر نہیں آسکتا کیونکہ جتنا اوپر چڑھتا وہ بھرسڑتے رہتے ہیں وہاں ہاں 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 اس کے چلتے رہتے ہیں بس وہاں ہاں 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 آخر وہاں ہاں 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 انسان ہویا جانوارو بھوکیاستے تھڑکتے مریا ساندھے اس پاندھا کوہاں بولتے ہیں غیا باتل چب اب وہ نشورہ کر لیا دوسرے دن باگ کے پاس آئے اب بھا کیا بات ہے یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے ہم اس کے بھائی ہیں نا دشمن توڑی ہم اس کو لے آتے ہیں ہم ساتھ میں ہم ساتھ کھیلیں گا اور ہمارے ہوتے ہوئے اس کو بھیڑیا لے گا ہمارا جینے کا فائدہ کیا ہوئے آپ بھروسہ کرو ہمیں دوسرے اجا پور اسلام حساب آخر اپنے پلان پر عمل کی ہے اس کو اندھے گوئے میں پھیکے تھے جانور پکڑے چھوٹا موٹا ملو گیا ان کو کٹے خون حضی صبح کی پورتے کو لگائیں وَجَعْ بِقَمِيْسِهِ بِدَمِنْ قَزِبُ وَعَائِ شَائِنْ يَبْخُونَ رات کے وقت روتے ہوئے باپ کے پاس چھوٹ موٹ کا خون لگا کے پورتے کو بلے اپا ہم کھیل میں لگ گئے دوڑ کے مقابلے میں لگ گئے یوسف کو سامان کے پاس مٹھا ہے اتنی دن میں بھیڑیا آیا اور اس کو مار کے کھا کے چلے سیدن یاقوب علیہ السلام بلے بَلْسَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسَكُمْ عَمْرًا نہیں 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 یہ بات تو نہیں ہے البتہ تمہارے نفس کی حسد نے تمہارے نفس کی شرارت نے تم کو ایک معاملہ سجا دیا ایک تدبیر بتا دیا تم نے اس پر عمل کیے والے برحال میں صبر کروں گا بہترین صبر صبرن جمیل معاملہ رفع دفع ہوئے سیدن یاقوب علیہ السلام بیٹے غم میں روتے رہے روتے رہے دونوں آنچیں سفید ہو گئی دکھنا بند ہو گئے اندھے ہو گئے ادھر حضرت عیسل کے ساتھ یہ ہوا کہ بھائیوں نے پھیک کر گئے اور دوسرے دن دن میں قافلہ ادھر سے گزرا ان کو لگا کہ کھوان دکھ رہا ہے شاید پانی ہو دول ڈال کے دیکھیں گے سہرہ میں جہاں جو ان کو کھوان ایسا کچھ نظر آتا تو وہاں پہ پانی تلاش کرتے ہی رہتے تھے تاکہ آگے کوئی بہت دور تک نہ ملے تو مصیبت نہ کھڑی ہو جائے دول ڈالے اس میں تو حضرت عیسل نے پکڑ لیا اس لڑکے تھے چھوٹے سے پکڑ لیا اس کہ کوئی تو بھی انسان ہے ان کو نکال لیں گا اس نے دول کھیچا تو دیکھتا ہے ادھر میں خوبصورتر کا دول کے ساتھ لگا وہاں پانی تو نہیں کہ لی یہ تو ایک غلام ہاتھ آگا ہے ہم کو قیمتی پانی تو نہیں ہے مگر اور قافلہ آلے خوش ہوگا چلوں گا اس کو مصر کے بازار میں بھیج دیں اس پورے واقعے میں جو چیز اہم انہوں کیا معلوم ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کا اپنے نیک بندوں کے ساتھ معاملہ کہ وہ اپنے نیک بندوں کو کہیں بھی کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے دنیا والے کچھ بھی کرتے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لیکن اللہ اس کے انہی معاملات کو اس کے مستقبل کی کامیابی کی زمانت بنا دیتا ہے کہاں تو بھائیوں نے حضرت یوسف کو مار ڈالنے کے لئے کوئے میں پھیکے مگر یہ کوئے میں پھیکا جانا ہی ان کا مصر میں جا کر بکنا اور پھر مصر میں جا کر عزیز مصر کے ہاں پہنچنا پھر وہاں پر اس کی بھیگی کا معاملہ پیش آنا پھر جیل میں جانا پھر خواب کی تعبیر بتانا پھر عزیز مصر کے اوپر ان کی نیکی کا اثر پڑھنا اور پھر اس مصر کے عزیز مبادشاہ نے ان کو پورے خزانے کا مالک بنا دی چاہا کیا گیا تھا انسانوں کی طرح سے ہوا جائے جو رب نے چاہا اسی کا نام ہے توقل علی اللہ اللہ پر بھروسہ اللہ پر ایمان اسی کو بولتے ہیں اب ہوا یوں کہ جیل میں دو ساتھیوں نے پوچھے کہ اے یوسف ہم تجھ کو بہت نیک اور پارسہ دیکھتے ہیں یار ہم نے عجیب خواب دیکھ ہم کو تعبیر بتا دے تو بھلے کیا دیکھا تم نے ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں شراب بنا رہا ہوں اور وہ پھلا رہا ہوں اور بھلے تو نے تو بھلے میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کی ٹوکری ہے اور پرندے اس میں سے آکے اس کو لے کے جا رہے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام بولت دیکھو اس کی تعبیر تو میں بتاؤں گا لیکن پہلے میری بات سنو اے میرے قید کے ساتھی اے مختلف خدا جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں یہ بہتر ہیں امی اللہ الواحد القحار یا ایک اکیلہ وہ قحار جبار عظمت و قدرت والا خدا وہ اے توہید کی دعوت دیئے پہلے یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ ایک مومن کو اپنے اس فریضے سے کہیں غافل نہیں ہونا چاہیے جہاں موقع ملے اس کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینا چاہیے کہا کہ جب کھانا آ جائے گا اپنا وہ کھانا کھائے بعد میں تم کو تعبیر بتاؤں گا کھانا آ گیا کھانا کھانے کے بعد بلے کہ اے شخص تُو نے دیکھا خواب میں کہ تُو شراب نچوڑ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب تُو بادشاہ کے محل میں جائے گا اور بادشاہ کا ساقی بنے گا اس کو شراب پینے والا خاص آجنی اور جب بھی یہ ایسا ہوگا اور تُو پہنچے گا تو وہاں میرا ذکر کرنا بادشاہ سے اپنا کار میرا کار تجھ کو فانسی ہوگی تُو فانسی پہ لٹکایا جائے گا اور پرندے تیرے سر کو نوچ کے کھائیں گے دونوں کے ساتھ وہی ہوا اب یہ جو جس کو تعبیر بتایا تھے بادشاہ کے پاس تُو پہنچے گا اس کا ساقی بنے گا یہ بھول گیا اس کے بعد بادشاہ نے خواب دے گا اور درباریوں کو پوچھا یہ مصری جو ہوتے ہیں نا یہ مشہور ہیں دنیا میں جادو ٹرونوں کے لئے آج بھی ان میں بہت خواست ہے پھرون یہی کا تھا اس نے خواب دے گا اور یہ بادشاہ جو ہوتے تھے مصر کے یہ اپنے دربار میں جادوگر نجومی قسمت کا حال بتانے آلے یہ رکھتے ہی تھے اور ان پر بھروسہ رکھتا تھا وہ جو بول دیتے تھے اس پر ایمان لائے لیتے تھے تو بادشاہ نے بھروسہ دبلی گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں اور سات بالے اناچھی ہری ہیں اور سات بالے اناچھی سوکھی ہیں تعبیر بتاؤ وہ بلے یہ ایک ایسی خواب ہے نظر آ گیا ہوں گا ہم تو اس کی کوئی تعبیر نہیں سمجھ پا گئے تو پھر اس کو یاد آیا بھولے باشرہ سلامت جیل میں جانے لگے جس نے میرے کوئی تعبیر بتایا اس کیسا ایسا ہے باشرہ نے بھولا ٹھیک ہے جا پھر اس نے آگے بھولا یہ صرف آئیرہ الصدیق اے میرے دوست یسف یہ ایسا ایسا خواب باشرہ کا ہے دربار میں کوئی بھی اس کی تعبیر نہیں بتا سکتا تو بتا دے کیا اس کی تعبیر یہ ہے کہ سات سال اچھی طرح بارش ہوگی خوب فصل آئے گی تو اس وقت تم ایسا کرنا کہ جتنی ضرورت ہے وقت کی اتنا ہی اناج بالیوں میں سے نکالنا باقی بالیوں سمیت محفوظ کر دینا کیونکہ اس کے بعد سات سال انتہائی سخت قہد کے آئیں گے جس میں لوگ بھوکو مرے ہیں اور وارش نہیں ہو اور وہ ایسا ہی ہوا پھر بادشاہ نے بولا کہ اس کو لے جاؤ صرف یوسف بولا کہ نہیں پہلے وہ عورت کا کیا معاملہ ہے تیری بیوی کا وہ پہلے ساف کر تو لیخہ نے محبت میں مفتلا ہوگی تھی حضرت یوسف علیہ السلام تھی اور آپ کو دعوت دے دی تھی بولائی دروازے بند کر دی ہیں بولے آپ خران میں ذکر ہے اس کا حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ میں خیانت کرنے والا میں سے نہیں ہوں بادشاہ میرا آقا ہے تیرہ شور ہے میں اپنے مالک کی مال میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں اور یہ بلائی کا کام ہے میں نہیں کرتا یہ کام میرے رب نے اس سے منع کیا بھاگی پیچھے حضرت سے بھاگی بھاگی پکڑی پیچھے سے کرتا پھڑ گیا وہ اتی دیر میں دروازہ پھل کے حضرت سے بھائی نکلتا سامنے باشتہ ہی آگئے ساتھ میں دو چار دروازے اس نے دیکھا رہی یہ کیا ہو رہا ہے تو اس دن پھر عورت مکار بردماش عورت بہت خطرناک چیز ہے فوراں اُلٹ گئی تیری بیوی کے ساتھ جو برائی سے ہٹ ڈالے اس کا کیا انجام ہونا چاہیے دانہ آدمی تھا اس نے بولا کہ باشا سلامت اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہے عورت سچی ہے یہ جھوٹا ہے اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے یہ سچا ہے عورت جھوٹی ہے کیونکہ آدمی عورت کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا عورت بچاؤ کریں گے تو سامنے کا کرتا پھٹیں گا اور اگر مرد اس سے بچنا چاہ رہا ہے اور عورت اس کا پیچھا کر رہی تو وہ پیچھے سے ہم لاور ہوں گے آج یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا اب آشتہ بھی سمجھ گیا کہ نہیں یہ خصوروار تھا عورت ہی دیکھتی مگر اب ملکہ کا معاملہ تھا اور اس کی عزت کا معاملہ تھا رفا رفا کر جائے اب حضرت یوسف بولے کہ پہلے کلئر کرو اب آشتہ نے پھر بولا عوض علیخہ کے نام سے بدنامی ہو گئی پورے عورتوں میں عورتوں کو بہت دل جس پہ رہتی ہے اچھی چیز ہوں رات دین اتہیہ کام ہے انکو کون کس سے مل رہا کون کس کو دیکھ رہا تھا کون کس کو دیکھ رہا تھا کون کس فکرہس کے لغت مدید، انہیں خالی دیکھنی کے بات میلنا سپورا کام تارا دیتے ہو خالی دیکھنی کی ملے کا تھی کہ باشا کی بیوی رانی محملی عورت تھوڑی تھی وہ عورتوں بولا ہوں وہ پارچھائی بتا رہے نا بولی عورتا بود بدماج جات رہتی ہے بولا یہ عورتوں ان کو پتھا چلے نا بولی کہ میں اس نو جان پہ ایسی تھوڑی فیدہ ہوئی تھی یہ ہے ایسی پھل رہ دی تیز دھار چاکو دے دی کٹو اور کھاؤ اور گلام کو بولی عیسیب کو لے کے آؤ خاتی اس سے سلام کو لے کے آئے عورتوں جو دیکھے وہ پھل کٹنے میں ان کو دیکھنے میں ہوشی نہیں رہا سب چاہے اموٹے کٹ دے پھر ذلخہ بولی یہ ہے بولی وہ یہ جس کو دیکھ کے تمہارے اموٹے کٹ دے نا یہ یہ میرے دل کو بھاگیا تھا دروازیں انہیں سب کو جمع کریں بادشاہ نے سب کو پوچھا عورتوں کو ان کو بولی اس میں کوئی برا ہی ہے بہلے نہیں اس شخص میں کوئی خرابی نہیں کوئی برا ہی حملے نہیں دیکھئے انہازہ اللہ ملکن کریم یہ یہ نا ہے یہ تو ایک بڑا پاکیزہ بزرگ فرشتہ جیسا ہے بولی تو حضرت عیسیب بولے میں نے اس لیے کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہو جا بادشاہ سلامت کہ میں خیانت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں پھر باشتہ نے امین بنایا ہے اب اس کے مطابق جب قہد پڑا تو حضرت یاکوب علیہ السلام کا حضرت یوسیب علیہ السلام کا گاؤں تھا کن آن وہاں سے بھی قافلے یہاں آئے راج دھانی میں آناج لینے کے آستے تو ان کے بھائی بھی آیا ہے تو ان کے بھائی بھی آیا ہے اے بھائی آیا ہے میرے بھائی آیا ہے مجھے ان میں آپ کا وہ سگا بھائی بھی نیامین نہیں تھا تو ان کو بھولے دیکھو دو بارہ گلہ لینے آئیں گے نا تو تمہارا جو بھائی ہے دوسرا اس کو بھی لے کیا آنا نہیں تو گلہ نہیں ملیں گے تو وہ آئے بھولے آرہد یوسف نے وہ ناوکروں کو خاتیموں کو بھولے کہ ان کا پورا گلہ بھی بھر دو آج جو پیسے دیو پیسے بھی واپس رک دو اس میں اور انہوں نے بھائی سکتے اب یہ گھر کو جا کے گلہ کھولے تو پیسے بھی بھولے ابباجان دیکھو ہمارے ساتھ کتنا اس نے سلوک کیا گیا ہے گلہ بھی بھرپور دیا گیا ہے اور ہماری پونجی بھی ہم کو لوٹا دی گئی ہے مگر ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم دو بارہ اگر آئیں تو اپنے بھائی بن یامین کو لے کر آئے ورنہ گلہ نہیں ملے گا تو آپ کو بولے جس طرح تم نے یوسف کے ساتھ کیا اس طرح بن یامین کے ساتھ بھی کروگی کیا میں نہیں میں اس کو افتماع ساتھ نہیں بھیجوں کہ بجانو پھر ہمیں گلہ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا اور ہم آپ کے ہاتھ پر اللہ کو گوہ ٹھائرا کر زمانت لیتے ہیں اس بات کی کہ ہم بن یامین کی پوری حفاظت کریں گے فیضر یامین نے بھولے دیکھو یوسف کو بھی تلاش کرتے رہو اس کا بھی آتا پتہ ذرا ڈھونتے رہو اور اس کی حفاظت کرو اب بھولے دیکھو مجھ کو میرے رب پر بھروسہ آئے کہ ایک دن اللہ تم سب کو جمع کر کے میرے پاس لائے گا اب یہ بن یامین کو لے کر پہنچے تحسد یوسف نے خاتم کو بھولے یہ میرا بھائی ہے اس کے پھیلے میں جب اناج رکھو گے ہم میرا پیالہ بھی چھپا دینا اور جب یہ نکلیں گے تو آواز لگانا ایتہل ایر انکم لسارق اے قافلے والوں تم چور اٹھائے گا ایسی ہوا یہ رک گئے بھولے بھائی ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں فساد کرنے والے نہیں ہیں ہم تو مسئبت کے مارے ہوئے اناج لیں گے آئے تھے کہا نہیں سامان کی تلاشی لیں گے بھولے سامان جس کے سامان میں پیالہ نکلے گا اس کو ہم رک لیں گے اور اگر کوئی پیالہ ہم کو خود سے لا کر دے گا تو ہم اس کو ایک اونڈ افر کے غلہ فری دیں گے انہام میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قضالی کا کدنا لی یوسف ہم نے خود یوسف کے لیے یہ چال چلی تھی آگوش یہ ہوا بھن یامین کے غلے میں سے پیالہ نکلا روک لیے اب وہ بھائی پریشانہ بھولے اپنے یوسف کے ساتھ ایسا کر رہے تھے اببہ اپنے کو پہلے ہی بول رہے تھے کہ تم بھن یامین کے ساتھ پیسہ کریں گے اور اپنے اللہ کی نام پر آہد لیے تھے وعدہ کیے تھے اب ایسا بڑا بھائی جو سب میں بڑا تھا وہ بھولا میں تو یہاں سے اب آتا نہیں جب تک کہ یہ معاملہ کچھ سلٹ نہیں آتا تم جاؤ ربا کو بولو بھائی تمہارے بیٹے نے چوری کیا ہم کو جتنا علم ہے اتنا ہم نے دیکھے اور ان کے سامان میں سے پیالہ ہمارے سامنے نکلا اب یہ اللہ کو یہ علم ہے غیب کا جاننے والا وہ ہے کہ معاملہ کیا ہے وہ بڑا بھائی وہاں ہی رک گیا باقی بھائی آئے بھائی بھائی ایسا ایسا ہوا تو بھولے جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ ڈھونڈو اب اس کے بعد یہ آئے تو بھولے تم جانتے ہو تم نے اس سے پہلے یوسف کے ساتھ کیا کیا تو ایک جم پھر ان کو چونکے ہو بھولے انتا یوسف تم ہی ہوں کیا یوسف کہا ہاں انا یوسف و حاز آخی لقد من اللہ علینا ہاں میں یوسف و علی میرا بھائی بن یامن اللہ نے ہم پر خصوصی نام احسان کیا ہوا فضل کیا ہوا تو پھر بھولے یوسف ہماری خطہ ماف کر لقد آسرک اللہ علینا ہم اب جان گئے کہ اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دیئے ہم حسد میں مارے گئے حسد میں ہم مبتلا ہو گئے شیطان نے ہمارے درمیان یہ درار ڈال دی تو پھر حضرت یوسف بھولے لا تسلیب علیکم کوئی گریف نہیں تم پہ جاؤ میں نے ماں کے جاؤ اب یہ لو میرا کرتہ لے جاؤ میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو ان کے آنچھیں واپس آئیں گی پھر سب کو لے کر آؤ میرے پاس قافلہ کنہ پہنچا بھی نہیں ابھی تو حسد یا خوک گھر میں بھول رہا ہے مجھ کو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے گھر والے بھولے تم بوڑے ہو گئے تمہارا دماغ چل گیا ہے بھی یوسف کا یاد کرتے کرتے اندھے ہو گئے کہا نہیں میں جو جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ تم نہیں جانتے ہیں میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسی گھر پہنچے وہ پورتہ ڈالے آنکھیں آگئے کہا دیکھو میں کہتا نہ تھا کہ رب کی رحمت سے ماہیوس نہ ہو اور میں اپنے رب کی طرف سے وہ جانتا ہوں جی تم نہیں جانتے ہیں اور اس کے بعد سارے گھرانی کے لوگ پھر مصر پہنچے اور اس طرح اللہ نے اس پورے سورے میں یہ بات بتا دی ہے کہ ہر چیز کا کل اختیار صرف اور صرف اس کے ہاتھ میں تم کسی کو مارنا چاہو تو مار نہیں سکتے تم کسی کو نقصان پہنچانا چاہو تو نقصان نہیں پہنچا سکتے تم نے تو مارنے کے لئے اس کو کوئے میں ڈالا تھا لیکن رب نے اس کوئے سے راستہ اس کے لئے مصر کے تخت پر پہنچنے کا بنایا تھا اور اس کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جن پر احسان کرتا ہے ان کو بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے جو دشمنی کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی نرم رویہ جہاں تف ہو سکے اختیار کرنا چاہیے تو بہرحال یہ ایک عبود عربی قرآن کی زبان اور جب وہ نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ جملے وہ عربی زبان کی کشش وہ ایک الگ ہی چیز ہے اس کا الگ مزہ آتا ہے تو اس سے تھوڑا مرکو یہ ہوا کہ مرد رہا سا آپ لوگوں کو بھی اس کا مختصر خلاصہ وطل تو ہمیں بھی ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور حسد سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے کیونکہ آپ نے فرمایا حدیث چونکہ ضعیف ہے مگر صحیح ہے یہ حسد جو ہے یہ انسان کی نیکی کو کردار کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اب آگ میں چاہے ڈیزائن والا دروازہ ڈالو تم یا موٹا کھوڑ ڈال دو کوئی دونوں کا انجام تو ایک ہی ہونا ہے آگ یہ تھوڑی سوچیں گے کہ اتتا بھاری کا دروازہ ہے ساگوان کا ہے اتتا اچھا ڈیزائن والا ہے میں نہیں جلاتی سکتا اس کا کام جلانا ہے جلانا ہے بس تم کچھ بھی ڈالو حسد اے صحیح ہے اللہ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے اور ہمارے دلوں کو ہر قسم کی حسد کینے اور بخص سے پاک رکھے